اسلام علیکم پروگرام بزم شائری میں ہوں آپ کی ہوسٹ افشا شعور اور میں ہوں نمران سر پروگرام بزم شائری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا آج کے مہمان جو ہے وہ خاتون ہے خاتون شائرہ ہے ان کے حوالے سے ان کے بہت سارے کیا کہتے ہیں بہت سارے ورک ہیں ان کے ان کی زندگی کے بہت سارے کام ہیں بہت خوبصورت شائرہ ہیں لیکن جو سب سے پیاری بات جو میں ان کے حوالے سے جانتی ہوں کہ یہ بہت genuine ہے ان کی آنکھوں میں سچائی ہے جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں یہ سچی آنکھیں ہیں آنکھیں بولتی ہوئی آنکھیں اور بہت پیاری ہے ان سے میں یہ کہوں گی کہ کہیں بھی آپ کسی بھی زندگی میں کہیں پھس جائیں یا کسی پریشانی میں ہو تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کریں بہت بہترین مشورہ دیں گی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میں بتاتی چلوں کہ اس وقت جو خوبصورت مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے ریحانہ روحی بزمشائری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے تینکیو سو میچ اسلام علیکم اچھا اب پہلے تو ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے میٹرو ون کا پہلا پروگرام بزمشائری کا آپ کے ساتھ ہوا تھا بل بلکل یہ میرا عزاز ہے موسیٰ پر وہاں سے آغاز ہو راج جس اپ یہ شروع ہوا شروعات ہوئی اور مجھے بتایا گیا اچھا ابھی جو بزمشائری وہ جوانی میں جوانی کے مراحل میں ابھی بڑا پنیا ہے تو پیدائش میں بھی آپ موجود تھی بزمشائری جو ہے نا یہ تو اتنا کمال اس میٹرو ون کا اتنا کمال فیصلہ ہے کہ یہ اپنے شروع دن سے جس ٹارگٹ کے لیے بنایا گیا تھا نا وہ ہی بہتری تھا اس پہ ہی قائم کیونکہ ہر شائر کو اس میں میں سمجھتی ہوں یہی ایک واحد چینل جو کہ اتنا تسلسل سے ایک عدبی پروگرام کر رہا ہے بغیر کسی سودوں سے آکے ہیں کیونکہ ہم اور چینلز پہ بھی ہم نے بڑی کوششیں کی بات کی جا کر کہ بھئی یہاں پر عدبی پروگرام کیوں نہیں ہوتے پتہ چلا کہ جی وہ کسی نے کہا ہمیں تو جی اس پر ایڈی نہیں ملتے کسی نے کہا ہمیں یہ لیکن ان ساری باتوں سے ماورہ ایک عدب کو اتنا زیادہ فروغ دینا اس کا قیرد جو ہے وہ چینل کے مالکان کو جاتا ہے اور وہ میری ان سے بھی بہت ہی عقیدت ہے مسود بھائی سے آمیر سے اور ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں سب سے بڑا جو اس چینل کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی شاعر بچا نہیں ہے ایسا جس کو چینل پہ آنے کا احزاز نہ ملا ہو ورنہ تو چند لوگ ہوتے ہیں جو لائم لائٹ میں ہوتے ہیں یا جن کا نام بکرا ہوتا ہے یا جن کا کوئی خاص ایکسپوزر ہوتا ہے گھڑی گھڑی ان کو بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہی آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح مشاعرے میں بھی یہ ہوتا ہے زہر مشاعرہ جو لوگ اگنائز کرتے ہیں ان کا تو مقصد یہی ہے نا کہ میرے نام پہ لوگ آئیں تو ان کا مشاعرہ کامیاب ہے تو ایسے لوگ جو گوشہ نشین ہوتے ہیں یا منظر عام پڑھ لانا ہوتے یا جس کو ایک سکتے ہیں وہ نہیں آ پاتے ہیں یا اپنی بزرگی کی وجہ سے جو میں نے ایک وقت گزارا بہت بوم کا اب اس میں ڈیکلائن آنا شروع ہوا ہے اور یہ بالکل چینین ہے کیونکہ ظاہرے میری جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ ہوگا کوئی نئی چیزیں آئیں گے بوسٹ ہوں گے تو ہر وقت میں نہیں ہی رہ سکتی اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ جو بزرگی کی مراحل میں آگئے تھے اور وہ دور ہو گئے تھے ان کو بھی میٹرو ہاں میٹرو ہون کے اس بز میں شائرین ان کو بھی ریکارڈ کیا اور یہ بڑی تاریخ ہے کہ ہر بندہ ریکارڈ ہے یہاں پر جو بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی بچا ہو بزرگ سے لے کر بلکل نئے لوگ میں کراچی کی بات نہیں کریں میں لوگوں ہی کی بات کریں اور بہت جونئر سے لے کر سنئر تک انتہائی غیر جانبدار اور انتہائی غیر متعصب آنا جسے کہنا چاہیے رویہ رکھتی ہوئے آپ کو پروموٹ کرنا اس کے لئے تو میں انہیں سلام کرتے ہوں اب جاننا چاہیں گے آپ کے آغاز سے آغاز کا سفر آپ کا کیسے ہوا شاعری کا اور اس طرف آنا جو بھی جاننا چاہیں گے اور میں آپ کے بچپن کے حوالے سے جاننا چاہوں گی جو ایک بچپن اس کے لئے میرا ایک شیر ہے کہ میں نے خود ایک قطع کہا ہے کہ میرا دل پچھلے زخموں کو ابھی بھولا نہیں ہے کہ یہ ورسا کسی قیمت پر منقولا نہیں ہے میرا بچپن ہے ایک ایسا بھیانک خواب جس میں میری امی میری گڑیاں میرا جھولا نہیں ہے سو بچپن تو میرا ماں کے ساتھ دفن ہو گیا مجھے نہیں پتا بچپن کس کو کہتے ہیں ہاں لیکن یہ اور اس کے علا بات جو مجھے زندگی ملی کیا عمر تھی آپ کی بہت محبت تین سال کے عمر تھی بہت کم سے نیکی عمر تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد بہت محبتیں ملیں ظاہر ایک ایسے بچے کو تو کچھ ایکسٹاورڈنری محبت بہت زیادہ توجہ دیتا ہے جس زمانے میں میں پیدا ہوئی ہوں تو وہ زمانہ بڑا حسین زمانہ تھا فیملی سسٹمز تھے تو ایسا مجھے نہیں ہوا کہ میں کہاں رہوں گی کہ میں کیسے پلوں گی تو میں اس فیملی میں بہت اچھی طریقے سے تو لیکن پھر بھی جو بچپن ہوتا ہے نا وہ ماں سے ملسوب ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بات مجھے مجھے اپنی ماں کے مرنے کا پڑا کلک تھا جو کہ ہوتا ہے یہ تھا لیکن ایکچول مجھے اپنی ماں کے مرنے کا تب پتا چلا جب میں ماں بنی کہ میرا کیا نقصان ہوا تھا پہلے تو صرف یہ تھا نہیں ہے ماں یہ کام تو سارے ہو گئے پڑھ لکھ لیے سارا کچھ نورمل ہوا ہاں سب کچھ لیکن پھر ماں کیا ہوتی ہے جب میں ماں بنی تو ایسی میں روشن ہوئی کہ پھر سورج بھی میرا مدد مقابل نہیں رہا تو ماں یہ چیز ہوتی ہے تو بچپن تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب سے میں نے خوش سنبھالا تو نہ صرف میں میرا پورا خاندان میرا پورے اسکول سسٹمز ان سب کو پتا تھا کہ میں رائٹر ہوں میں کچھ لکھتے ہوں میں ساتمی کلاس میں چھتی کلاس میں ہوں گی باقاعدہ تو شاعری خرید ریکنائزیشن تو بہت بعد میں کی تو کھا جو بھی کچھ سمجھ لیں لیکن تھانے کے اپٹیٹیوٹ تو چھے سات سال کے عمر ہوگی چھتی ساتمی کلاس میں میں ہوں گی تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول کا اینویل فنکشن ہو رہا تھا تو اس میں کوئی وہ کلاسک جو سانگز ہوتے ہیں اس پر دانس سے کیا جا رہا تھا اس میں دو تین لائن ہی مسنگ ہو گئی مجھے اپنی کلاس سے بلائے گیا اور کہا کہ اس کو سنو بیٹھ کے اور یہ لائن ہی لگ دو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کوئی رائٹر تھو نہیں تھا یا میں کوئی شائر ہے تھوڑی کچھ بھی نہیں تھے تو یہ ہاں وہ شروع سے ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی کو دیکھا ہی لٹریری نظر سے ہے بہت گہری نظر رکھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میری ماں نہیں تھی تو میں نے اپنے آپ کو بہت جلدی کیری کرنا سیکھ لیا آپ نے اپنے آپ کو خود سمحالا وہ کانفیڈنس جو میری ماں کے مرنے کے بعد مجھے ملا تو اس نے مجھے یہ سارا کچھ سکھایا سکھا دیا عام طور پر آپ جیسے آپ نے بچپن میں ماں کو کھو دیا آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بہت مختلف شخصیت آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہوگی ایک کیونکہ وہ جو تربیت ہوتی ہے ماں کی اور وہ سب تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں معاشرے میں اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا یہ کیا ہے بس یہ تو خیر ہوا نا کہ جیسے میری ماں نہیں تھی دیکھیں جو یہ تو تھا شاید میں رائٹر تھی تو اس وجہ سے جو ایک میرے اندر خدا اللہ نے جو مجھے ایک صلاحیت دی تھی اس میں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ میرے چچا ہیں اور یہ میری ماں نہیں ہیں بے شک وہ میرے ماں باپ تھے وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھے پر مجھے پتا تھا وہ وہ نہیں ہیں یہ جو اندر کا ایک وہ تھا اس نے مجھے بڑا سیکیور کر دیا اور میں نے بڑی سنبھل کے زندگی کو ٹریٹ کیا کرنا سیکھ لیا یعنی مثلا یہ کہ میرے جو چچا تھے میرے پاپا ہونے کہتے تھے چھوٹی تھی تو بچوں کے ساتھ ان کو میں پاپا ہی کہتی تھی انہی کے ساتھ میں پلی بڑی جس وقت آفیس سے آتے تھے تو وہ گاڑی کھڑی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ گاڑی سے اترتے تھے تو ان کے سارے بچے بھاگ کر ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کو کچھ نہ کچھ پیسے اس زمانے میں تو ہمارے زمانے میں وہ مطلب وہ اٹھنین جو کچھ بھی وہ تھے وہ ہی بہت تھے وہ نکال کے ضرور بچوں کو دیتے تھے جس وقت ہونڈ بچتا تھا کمرے میں سے ہم ان کے تین بچے اور میں ہم سب بھاگ کے جاتے تھے لیکن جب وہ جو گاڑی کا دروازہ تھا اس سے چار پانچ فٹ پیچھے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور ان کے بچے بھاگ کے چلے جاتے تھے شاید مجھے معلوم تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے وہ بھی ایک سمجھداری ہے تو پتہ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ رائٹر ہونے کے ناتے مجھے ایک بڑی عذیت سے گزرنا پڑا کہ میں کبھی خوش فہمی میں نہیں رہ سکی اور آج تک نہیں رہ پاتی چاہے میں اس خوش فہمی کو اپنے اوپر تاری کر لوں پر مجھے پتہ ہوتا ہے کیا بات ہے تو وہ حقیقت کے سامنا کرنا ہے تو اس لئے پھر فیصلے بہت صحیح بھی ہوئے یہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کوئی انسان پرفیکٹ ہو میں بہت پرفیکشنسٹ ہوں ہر کام کو میں نے بڑی مثلا ہم لوگ سعودی حرف گئے تو وہاں پر یہ تھا کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے میاں جب چلے جاتے تو اکیلے میں بھانی نہیں کل سکتی تھی تو میں اپنے بچوں کے بالوں کی کٹنگ خود کر دی تھی جب وہ بڑھ جاتے لیکن میں نے دیکھا ہی صحیح نہیں ہوتے جب میں پاکستان آئی میں نے بالوں کی کٹنگ کا کورس کیا چھوٹے سے پارلر میں میں اتنی زیادہ ہر چیز کو صحیح لے کے چلنے کوشش کرتے ہوں ہاں تو یہ شاید وجہ ہے کہ اس کے پاوجود میں اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے غلط کی زندگی میں لیکن ایک کانشنس ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہاں صحیح بھی ہوئی ہیں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں بچے یا تو بگڑ جاتے ہیں یا سور جاتے ہیں یا سور جاتے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے سورا رہا ہر محرومی اپنی جگہ یہ میرے سمر نہیں میں میں نے کہا نا وہ میری اپنی شاید میری وہ جو ذہانات اللہ پاک نے مجھے کرائٹر ہونے کے ناتے دی جو مجھے آگے جا کے بننا تھا اس نے کام کیا اس نے کام کیا اچھا اب ہم کلام کی طرف آئیں گے ایک غزل آپ سے سنیں گے بلکہ بلکہ واقعی میں نے تم سے کہا نا کہ میرے لئے تو اگر آپ بریتنگ ہولز کہیں یا میری زندگی میں جس چیز جس کا بہت بڑا رول ہے کہ جس نے مجھے نہ اکیلا کیا نہ کبھی کانفیڈنس سے اپنی نیچے اتر لے لیا اور دنیا کی تمام خوشیاں جیسے کہہ سکتے ہیں جو مجھے حاصل ہوئی اس کی وجہ میری شائری کیونکہ ایک تو یہ کہ میں نے اس شائری کی وجہ سے بہت علم حاصل ہوا مثلا مجھے میرے گھر والے اور عمومن ابھی بھی یہی حال ہے ابھی اس سے کچھ بدلہ نہیں ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی خاص فرق نہیں آیا ہمارے زمانے میں جب ہم شائری جب میں نے شروع میں دو چار لفظ لکھے یا شیر یا کچھ میرے رجحان دیکھا تو کہتے تھے یہ کیا ہے شائری نہیں کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو بیکار چیزیں ہیں یہ نہیں کہ ڈسکریج کرتے تھے اور کوئی خاص شائری کو مقام ہی نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جس چیز کو آپ نے بیکار قرار دیا تھا اس کی وجہ سے مجھے اتنا علم حاصل ہوا کہ شاید میں اگر بہت بڑی انیورسٹریوں میں جا کے بھی بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں نہیں ملتا اس کی وجہ بتاؤں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں لکھتی ہوں تو مجھے کسی لفظ پر آکا میں ٹک جاتے ہوں اس کا مطلب نہیں آتے تو میں ڈکشنری کھول ہوں ایک لفظ کیلئے میں سو لفظ پڑھتے ہوں تو کتنا علم ہوا ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا اور جب انسان کے اندر علم آ جاتا نا تو اس کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے اتنی واست ہو جاتی ہے میں یہ ضرور کہوں گے کہ میری ذہنی سطح بہت زیادہ بلند بھی ہو گئی اور بہت سارے چھوٹے موٹے جو سب چیزیں ہوں صرف اس شائری کی وجہ سے تو ایک چھوٹی سی ایک غزل آپ کو میں سناتی ہوں کہ سوچنا ہے جاگنا ہے شائری ہے عشق ہے سوچنا ہے جاگنا ہے شائری ہے عشق ہے بس یہی کل ماجرہ ہے شائری ہے عشق ہے بس یہی کل ماجرہ ہے شائری ہے اب دیکھو جو میرے تجربے ہیں زندگی سے شائری کیا چیز ہے یہ تجربات پر بیسٹ ہے جب کوئی صحیح اور آپ چاہے تجربات بھی کئی طرح کی ہوتا مثلا ایک تو مجھ پہ گزر گیا بلکل ایک یہ کہ تمہارا ہاتھ رکھا مجھے نظر آ رہا ہے ایک یہ تجربہ ہے یہ بھی تجربہ ہے ایک وہ ہے جو تم مجھے بتاؤگی ایک ایسا ہو گیا بٹو کون شخص بتا رہا ہے اس طرح مجھ پہ پہنچتے ہیں تجربات بہت سارے لیکن ہوتے تجربے ہیں مثلا یہ دیکھو کہ ہم بہت آگے نکل آئے ہیں بس لو ہجر سے یہ اس کی پہلی لائن تجربہ ہے اور دوسری لائن جواب یہ اس پورمیٹ پر بھی لے لکھا اور اس میں بہت لطفات یہی محنتیں ہوتی ہیں جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں میں صرف شائری نہیں کرتی میں اس میں نئے تجربات کرتی ہوں اور اس کے اندر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی کچھ نیا لگے اور کچھ لطفائے کوئی چیز ہو ہم بہت آگے نکل آئے ہیں وصل و ہجر سے اب تو بس ایک سلسلہ ہے شائری ہے اب تو بس ایک سلسلہ ہے شائری ہے عشق ہے اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکیلے رہ گئے کیا بات ہے نا تجربات سب کو خوش نہیں رکھا جا سکتا تو سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکیلے رہ گئے بس یہی اپنی خطہ ہے شائری ہے عشق ہے بہت خوب بہت خوب سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکیلے رہ گئے بس یہی اپنی خطہ ہے شائری ہے عشق ہے اور ایک طرف دیوان غالب ایک طرف دیوان میر ایک طرف دیوان دیکھیں شائر جو بھی کوئی لکھ کچھ بھی پینٹر شائر جو بھی کوئی فونون لطیفہ سے اظہار کا بندہ ہے اس کے پیچھے وہ خود ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے اور وہ اپنے اوپر جو گزرتی نہ وہ لکھتا ہے لیکن دوسروں کے لیے ابھی دیکھیں ایک طرف دیوان غالب ایک طرف دیوان میر بیچ میں دل مبتلا ہے شائری ہے عشق ہے بہت خوب ایک طرف جو کوئی پڑے گا کبھی سو سال بعد وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی اس سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے ایک طرف دیوان غالب ایک طرف دیوان میر بیچ میں دل مبتلا ہے شائری ہے عشق اور آخری شیر دیکھو عمر ساری دوسروں پر خرچ ہو جانے کے بعد واہ میں ہوں میری عمر بچوں پر خرچ ہو گئی میری عمر شائری خرچ ہو گئی باقی جو بچی دنیا پر خرچ ہو گئی ہو گئی نا صحیح عمر ساری دوسروں پر خرچ ہو جانے کے بعد روحی اب جو کچھ بچا ہے شائری ہے عشق ہے بہت خوب بہت خوب عمر ساری دوسروں پر خرچ ہو جانے کے بعد روحی اب جو کچھ بچا ہے شائری ہے سوچنا ہے جاگنا ہے شائری ہے عشق ہے بہت خوب رہانہ روی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقفے کا اشارہ بہت دیر سے ہو رہا تھا چل دیں مختصر سے وقفے کی طرف خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بز میں شائری ہے اور ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی ممتاز شائرہ ریحانہ روی صاحبہ انہی سے گفتبوہ سلسلہ جاری ہے اچھا ریحانہ صاحبہ اب میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ سعودی عرب کا جانا ہوا کب گئیں وہاں کیا کیا سلسلے رہے وہاں عدل بھی خدمات جو تھی بہت اچھا بہت اچھا سوال ہے وہ بات ہی ہے کہ جب ہم تقریبی نیٹین ایئرز کہہ سکتے ہیں شادی ہمارے زمانے میں تو اس عمر میں ہو جاتی کیونکہ میں نے شادی کے بعد تعلیم مکمل کی ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پہلے مکمل کی پھر بعد میں شادی کی لیکن ہمارے زمانہ اُلٹتا شادی پہلے ہو جاتی تھی اور اگر موقع مل گیا قسمت سے لوگ اچھے مل گئے تو آپ نے تعلیم بھی پوری کر لی تو میں نے انٹرپاس کیا تھا تو میری شادی ہو گئی ہم لوگ کچھ دو تین سال کے بعد سعودی عرب چلے گئے تھے اچھا سعودی عرب میں وہی بات تھی کہ اس وقت اب تو خیر ہر جگہ نئے پاکستانیوں کی بستیاں بس چکی ہیں بہت سارے لوگ جا چکے ہیں اب کا منظر نامہ پھر بھی بہتر ہے کمیونیٹی پوری موجود ہے اس وقت چند لوگ تھے اور زمان دوسری تھی تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں کیا ہو سکتا تھا اب تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے یا جو اس کے اندر کوئی لگن ہوتی ہے یا اللہ میاں کو اس سے اگر کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس طریقے کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں اچھا جب وہ وہاں پہنچے تو یہاں پر یہ تھا کہ میں اپنے ویمنس کالج میں تھی وحیدہ نسیم ہماری عدب کی وہ تھی میں اس میں صدر تھی بس میں عدب کی تو یہاں اس طریقے سے میں اپنی شائری کی طرف آ رہی تھی کیونکہ ہم مشاعرے میں جائیں ہمیں زمانہ میں کچھ طرح تھا مسئلہ تو وہ نہیں لڑکیوں کو نکلنے دیتے تھے اور شائری کے لیے تو بالکل نہیں دوسری بات کہ مشاعروں کا جو ایک عجیب سینیریو ہے نا کہ رات میں ہوتے ہیں سوال ہے کہ کون اتنی رات کو اور نہ صرف یہ کہ اگر آپ کے گھر والے بھی چاہیں تو پھر وہ کیونکہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی تو وہ اپنی پورے خاندان کی وجہ سے پھر بہت سارے قدم نہیں لے سکتے تو میں اگر چاہتی بھی تو وہ نہیں کر سکتی تھی سارے کام تو اس طریقے سے یہ ہوا میرے ساتھ کہ کوئی ہم ایسے لائم لائم میں نہیں آئے تھے پوری طرح کوئی نہیں بس ایسے لکھ لکھ کے جو ہم جمع کر رہے تھے وہ اپنی اس کے اندر ہی جمع ہو رہا تھا بکس میں تو جب میں وہاں گئی تو وہاں تو پھر بالکل ہی کچھ نہیں تھا نا چلو وہ میرا کالیش تھا یا میرا جو کچھ بھی تھا میرا کتھارسی سیکسس تھا وہاں جا کر پھر مجھے بڑی بڑا مطلب عجیب لگا بندے بھی کوئی نہیں پھر وہاں جو تھوڑے بہت لوگ تھے وہ کوئی شاعری کے لوگ نہیں تھے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی وہاں پر ایک انجمن کی داغ بلے ڈالی اور اس کا نام میں نے لکھا نخلستان ادب کیونکہ ہم جہاں رہتے تھے سہرہ میں تو وہاں نخلستان اس کا نام میں نے لکھا نخلستان رکھا ایٹی تھری کی بات ہے یہ نخلستان ادب نام رکھا اور اس زمانے میں ہمارے پاس آلی جی ہمارے ماشاءاللہ زندہ تھے تو وہ سعودی عرب الخبر میں ہم لکھ تھے وہ اپنے بینک کے کسی دورے کے اوپر وہاں آئے بس سہرے باتیں میں ان کے پاس گئی میں نے ان سے کہا آلی جی اب ہمارے اس کا افتتہ کر دیجی ہمارے نخلستان ادب کا تو آپ پتہ آپ کو کوئی زمانے میں رمضان تھے اور آلی جی صرف دو دن کے لئے آئے ہوئے تھے ہمیں انہوں نے کون سا ٹائم دیا افتتہ کرنے کے لئے سہری کا کہنے لگے سہری پر آسکتا ہوں آ جاؤں گا لیکن سہری پر آسکتا ٹائم ہی نہیں تھا صبح کی فلائٹ تھی تو بس میں نے اپنے وہ جو دو چار لوگ اس وقت موجود تھے اچھے وہاں پر یہ تھا کہ انڈینز بھی تھے تو وہ بھی اپنی ظاہری باتیں ادب سے تو جڑے ہوئے تھے زبان کی وجہ سے تو وہ ہم پانچ سات لوگ بیٹھ کر ہم نے نخلستان ادب کا ان کے ہاتھوں سنگی بنیاد رکھوا دیا اس کے بعد انہوں نے کیونکہ وہ ترقی پسند انجمن ترقی میں تھے تو انہوں نے اپنے رسالے میں ہمیں بہت پروموٹ کیا بڑا ہماری حوصلہ افضائی کی لیکن وہ ایک تھا میں نے کہ اچھے جب وہ انجمن بنا لی تو بس اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں کارمہ بنتا گیا اور لوگ آتے گئے پھر جنہوں نے سنا وہ کہاں کہاں سے لوگ آکے اس میں جوائن ہونے لگے پھر ہمیں اس میں اس میں فائدہ کیا ہوا کہ مجھے نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ وہ اور جبوں سے بھی لوگ جو تھے وہ ملے ان سے انٹریکشن ہوا ان کے عدب سے میرا تعلق ہوا ان کی زبان لہجہ جو ان کا وہ سب سی وہاں کو استاد تو ہمیں نہیں ملا شروع میں لیکن ہم کام کرنے والے تو وہ ہم ہر مہینے کے آخری بودھ کو اور بودھ اس لیے کہ جمعرات اور جمعہ فیملی دے ہوتا ہے تاکہ فیملی ڈسکراب نہ ہو کیونکہ میری بھی اپنی فیملی تھی تو ہم نے میرے اپنے گھر پہ اچھا کیونکہ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے بیچلرز بھی تھے اچھا بیچلرز جو تھے وہ کیمپ بیچلر کیمپ میں فیملی کی انٹری نہیں تھی سعودی عرب میں وہ ایک نیا ملک غلی الگ ملک تھا تو صرف اس کا ایک ہی اپائے تھا کہ وہ میرے گھر پہ ہو تو میرے گھر پہ سب آ سکتے تو ہمارے گھر پہ ہر بودھ کے آخری ہر بہینے کے آخری بودھ میں ایک شہری نشست ہوتی تھی یہ ہماری اپتدا ہوئی اس کے بعد تو پھر وہاں بہت لوگ آئے اور بہت بڑے بڑے لوگ جو عمرے پہ آتے تھے جیسے نوشات صاحب پاکستان انڈیا کے کتنے بڑے موسیقار تھے اس طریقے کے اسی طریقے سے بڑے بڑے آسی کرنالی اور پتنی بڑے بڑے شائر پاکستان کے بھی اور وہاں کے بھی جو عمرے پہ آتے تھے وہ ہمارے پاس تو ہم نے ان سے بڑے شروع میں فیض حاصل کرنا شروع کر دیا تو وہ میرے خیال ہے جو کام میں یہاں اتنی تیلی سے اور اتنی وسط کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی مجھے بیسا یہ ہماری شروع کیسے اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے بہت کام کیا اچھا اب سوالات کی طرف آئیں گے اور کچھ مختلف سوالات ریحانہ روحی کے تجربات کے حوالے سے ریحانہ روحی صاحبہ آپ ہمیں پتائیے زندگی کیا سمجھ میں آئی کچھ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی یا انسان کیا سمجھ آئی زندگی تو کب سمجھ میں آوے گی مر گئے کیا جب سمجھ میں آوے گی زندگی کو زندگی سمجھنے کے چیز بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کی چیز اچھا انسانوں سے امید لگاتی ہیں دیکھیں اور جب امید پر پورا نہیں اترتے ہیں میں بتاؤنا بیٹا ایک بات کہ یہ سارے نورمل بات ہیں اس سب نورمل انسانوں کے بات اگر کوئی کہتا ہم نہیں کرتے وہ اب نورمل ہے جو ایک جبلت ہے نا انسان کی وہ سب بچ میں بھی ویسی ہے جیسے اور سب میں ہوتی جان بائی نے کہتا ہے میں بھی اس طرح سے بہلتا ہوں جس طرح اور لوگ بہلتے ہیں تو مطلب وہ ایک انسان کی جبلت جنہ وہ کہاں جائے گی تو میں نے بھی امیدیں لگائیں اور سم ٹائمز جانتے بوجھتے دھوکہ آیا یہ بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اس کا یہ ہونے والا ہے بچ میں نے کیا تھوڑا ٹائم تو اچھا گزرا تو وہ نورمل بات ہے سب لگاتے ہیں امید نرہ اور وہی بات ہوتی ہے کہ اگر ظاہرے بات دکھتے ہیں تو دکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یہ نورمل بات ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا کوئی ایکسٹرارڈنری تو ظاہرے نہ ہے ہی نہیں ہم لوگ وہی ہیں اچھا عشق جو ہے عشق پہ اور محبت پہ بہت لکھا آپ نے عشق اور محبت سمجھ میں آئی دیکھیں جی عشق مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو الگ سے کس طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں میرے نزدیک تو عشق ایک استہارہ ہے اتنا بڑا آپ کا آپ کے اچیومنٹس جو گول ہیں مثلا میرے بیٹا میرا عشق ہے میرا پہلا بیٹا کیونکہ میری میں سمجھتی ماں کے ساتھ جو بچے کا ریلیشن ہے وہ ایک فیملی کا سب سے پہلا ریلیشن ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد میرے باپ فالانکہ میں سترہ سال کی جب میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد لیکن جب میری فیملی نہیں تھی تب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری فیملی تھی وہ تو مجھ اس سے کتنا اٹیجمنٹ لوگا وہ میرا عشق ہے تو عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے یہ تو ہو گیا بندے کا عشق اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں شائری میرا عشق میرا عشق اور بہت ساری چیزیں تو وہ سار عشق کا ایک اتنا بڑا استیارہ اس وقت دنیا میں ہے کہ وہ جو ہم پہلے یقینا پہلے اتنی اویرنس نہیں تھی تو ہم صرف یہ سمجھتے تھے جو ہم نے سٹوریاں سنیے کلاسک شاید مرد عورت ہی کہیں شاید وہی محدود کر لیا لیکن جیسے جیسے اویرنس آتی گئی تو پتہ چلتا گیا کہ عشق ہر وہ چیز ہے جو آپ کا گول ہے جو آپ کو اچیو کرنا ہے جو جنون ہے آپ کا پیشن ہے وہ ہے عشق آپ کا تو عشق کے بغیر تو میرے خیال زندگی نہیں ہو رہی ہے اور ہونا چاہیے اگر بندے ہیں اس سے بھی یہ بھی سارے بڑی نورمل اور نفسیاتی باتیں ہیں کہ یہ بھی وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے سمجھ جاتی ہے سکسٹین ایئرز کے جو لڑکی ہے اس کے لئے وہی عشق ہے صحیح اور اس کے بعد جب ہم اس سے آگے نکلتے ہیں ہمارے چینج ہو جائے یہ پیڈسٹل چینج ہوتا رہتا ہے عشق آپ کا تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں جو بہت اچھے لگتے تھے کچھ لوگ ایک عمر میں اپنے اچھے لگتے تو یہ کیا ہے اگر عشق ہوتا تو وہ تو لگتے رہتے لیکن اس کو میں کہوں گے تو یہ کتنا بڑا استعارہ ہے کہ ہم میرے خیال اسی سینیریو میں جی رہے ہیں اور اس کو بہت پوزیٹیو لینا چاہیے یہ ساری عشق جتنے بھی مرائل ہیں وہ بہت پوزیٹیو اگر ہم اس کو نیگٹیو کر دیں گے تو ہم خود نیگٹیو ہو جائیں گے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی عشق سے نفرت نہ کریں کسی عشق سے نفرت نہ کریں چلے اب کچھ اور کلام سنائیے ایک اور کلام سنا دیتی ہوں کہ دیجئے اب ہمیں اچھا میری شاعری میں اب کیونکہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ نورمل بندی کی شاعری ہے تو اس میں سارے رنگ ہیں بالکل مثلا اب یہ ایک تھوڑی سی اتجاج ہے کہ دیجئے اب ہمیں جانے کی اجازت مرشد دیجئے اب ہمیں جانے کی اجازت مرشد بس بہت ہو چکی خوابوں کی تجارت مرشد کیا بات ہے بہت بس بہت ہو چکی خوابوں کی تجارت مرشد قتل ہونے لگے ہیں لوگ پسے رقصے دھمال میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک تو مبرخ تاریخ لکھتا ہے وہ کبھی بکاوا بھی ہو سکتا ہے اصل تاریخ شائر لکھتا ہے کیا بات کیے یہ تھا وہ قتل جو اس وقت یہاں پر کراچی میں اس میں سندھ میں ہوا تھا شاہ بٹائی کے مزار کے اوپر جب لوگ رقص کر رہے تھے یہ تاریخ میں نے لکھی کیونکہ یہ بالکل جانیان اس وقت میں سامنے ہو تو یہ ہے تاریخ جو ہم لکھ رہے ہیں قتل ہونے لگے ہیں لوگ پسے رقصے دھمال اب نہیں دینا دھمالوں کی بشارت مرشد کیا بات اب نہیں دینا دھمالوں کی بشارت مرشد بات حیرت کی نہیں ڈوب کے مر جانے کی ہے بات حیرت کی نہیں ڈوب کے مر جانے کی ہے دوست بھی کرنے لگے اب تو اداوت مرشد بہت ہو بہت ہو دوست بھی کرنے لگے اب تو اداوت مرشد اور تاج گرنے کا سبب دھونے دھونے محل کے اندر تاج گرنے کا سبب دھونے محل کے اندر کبھی ہوتی نہیں باہر سے بغاوت مرشد مرشد کیا کہنے بہت کبھی ہوتی نہیں باہر سے بغاوت مرشد اور آخر شر دیکھئے گا کہ آئینے سے بھی چھپا لیتے ہیں اصلی چہرہ آئینے سے بھی چھپا لیتے ہیں اصلی چہرہ اتنی تو سیکھ لی ہم نے بھی سیاست بہت 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 اتنی تو سیکھ لی اور جب فراہ صاحب کا انتقال بات تو میں نے دو تین شیر کہتے کہ چل دیا وہ بھی چھوڑ کر دنیا چل دیا وہ بھی چھوڑ کر جس نے رکھی تھی جوڑ کر دنیا کیا بات اچھا غزل جب ہم کسی کے لیے لکھتے ہیں تو ایک شیر اس کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے صدقے میں پوری غزل ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی بھی واقعے پہ آپ ایک مصرہ ایک شیر لکھیں گے تو چل دیا وہ بھی چھوڑ کر دنیا جس نے رکھی تھی جوڑ کر دنیا ایک قطرہ خلوص کا نہ ملا دیکھ لی ہے نچوڑ کر دنیا کیا کہنے ایک قطرہ خلوص کا نہ ملا دیکھ لی ہے نچوڑ کر دنیا اس نے توڑا جب اعتماد میرا توڑ دی پھیک دی میں نے توڑ کر دنیا بہت خوب اس نے توڑا جب اعتماد میرا پھیک دی میں نے توڑ کر دنیا اور نہیں ملنے کا کوئی ہم نے آئی دنیا سمجھ تو پھر میں نے آئی دنیا سمجھ تو پھر میں نے پرس میں رکھلی موڑ کر دنیا پرس میں رکھلی موڑ کر دنیا اچھرے آنے صاحبہ آپ سے گفتوہ سلسل ہے جاری ہے کلام بھی سنتے رہیں یہاں وقت ہوئے چھوٹے سے وفے کا وفے کے بعد کسے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں دیکھتے رہیں بزمی شائری وقت کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ رہان حروی صاحبہ موجود ہیں اور جب وہ گفتوہ کر رہی ہوتی ہیں تو بلکل دل نہیں چاہتا کہ بیچ میں دخل دیا جائے ایک سوال آپ کے لئے سوال کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک شائرہ چار دیواری میں رہتے ہوئے شیر کہتی تھی اب وہ شائرہ گھر سے نکلتی ہے نوکری بھی کر رہی ہے آدمیوں کو مردوں کو ہینڈل کر رہی ہے اس کا سپیس چینج ہو گیا اس حوالے سے بتائیے اب وہ ہر موضوع پہ لکھ رہی ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ صرف ایک میرا سوال نہیں ہے بات یہ ہے کہ اب سے پچاس یعنی کہ جب تک ہماری ترقی پسند تحریک نہیں چلی تھی اس سے پہلے تک اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں غالب میر میں تو اپنے اس میں کتاب میں سوال کیا کہ غالب تھا تو غالباً کہاں تھی کیوں نہیں ہے غالباً میر تھا تو میرن کہاں تھی کیا بات ہے سوال یہ ہے کہ غالباً اور میرن اس میں صرف گھر میں قید تھے صحیح عورت کا مقاند صرف گھر تھا اچھا گھر کو ہم لکھ سکتے ہیں بہت گھر کے ڈیمینشن ہے مگر کتنا کتنی دیواروں کو لکھیں گے جتنی گھر میں دیوار ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے لیکن شائری ختم نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کی زندگی چلتی ہے آپ کی شائری اگر آپ کا فارمیٹ یہی ہے تو چلتی ہے تو یہ جو عورت ہے جب تک وہ تجربات میں نہیں آئی جب تک وہ تعلیم میں نہیں آئی جب تک کہ وہ گھر سے نہیں نکلی تو اس کو تجربات اتنے اچھے نہیں ملے تو اس وقت تک صرف مستند اور اچھے لوگ جو تھے اچھی شائری جو کر رہے تھے دیفنیٹلی مرد حضرات کر رہے تھے کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے نام یو ٹیک نیمز وہ مردوں کے ہوتے تھے اور بہت عرصے تک یہی رہا کہ شاید مرد ہی شائر ہوتا ہے اور عورت ظاہر ہے اس کے برابر آ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں اب اگر میں نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو پوری ہر چیز میں برابری ہوگی سوال ہے کہ میں نے خود لکھا ہے کہ تم اسے سوچ کر کیسے لکھو گے تمہیں جس کرب کا خود تجربہ نہیں کیا کہنے کیسے لکھ سکتے ہیں دیوار کے پیچھے میں نے نہیں دیکھا میں کیسے لکھ دوں گے کیسے ہی دوں گے اچھا سنی سنائے لکھوں گے تو پھر وہ ہلکی ہوگی اس لئے عورتوں کی شائری ہلکی تھی مقابلہ پر نہیں آسکتا لیکن پھر اس ترقیب پسند تحریک کے بعد جو بوسٹ اپ ہوا ایک تو شائری میں چینج آیا تو اچھے شائری دو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے عورتیں جس وقت تک شائری میں کے پیچھے رہنے کا دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ شائری کو صرف اور صرف عورت مرد کے تعلقات تک محدود کر دیا گیا تھا اور اس کو صرف ایک مطبع ایک وقت گزارنے کا یا ایک تلمس کا یا ایک اپنے مزاق کا یا صرف اپنے سیٹسفیکشن کا ذریعہ بنایا ہوا تھا شائری کو جو شائری سے کام لیا جاتا ہے یا جو اس کے بعد پوری دنیا میں اب کام ہے کام کر رہے ہوں امن کے لیے میں پوری دنیا میں جاتی ہوں میں جہاں جاتی ہوں میں وہاں پر اس طرح کی شائری لے کے جاتی ہوں میں ان لوگوں سے جب بات کرتی ہوں تو میں ان سے شائری نہیں سنا رہی ہوتی میں انڈیا میں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں امن ہو جائے گا گھڑی بھر میں اسلحہ پھیک دو سمندر میں کیا بات ہے میں ان سے یہ کہتی ہوں اور اب بڑوں کو یہ سوچ نہ ہوگا بچے کیسے جییں گے اس ڈر میں پیغام دے رہے ہوتے یہ شائری سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا گھر تو اس وجہ سے جب یہ شائر اس وجہ سے بھی عورتوں کو ناشروفہ شائری کرنے دیتے تھے کیونکہ وہ مضمون ایسے ہوئی نہیں سکتے تھے کہ وہ بجائے محفل تو کیا کہ گھر میں بھی عورتیں دھو رہے ہیں ایک عورت کا ایک حرمت اور عورت کا ایک کریکٹر وہ خداون تعلیم خداون کریم نے اس کو سیٹل کیا ہم اس کو ادھا ادھا کر ہی نہیں سکتے ہم وہ ایک حیاء سے اوپر کا مرحلہ ہم نہیں تیہ کر سکتے جو مرد کر سکتے لہذا جب یہ ان دو چیزوں سے شائری نکلی چار دیواری سے اور اس ان سبجکٹس سے تو پھر شائری میں پھر شائری میں زندگی آنا شروع ہو گئی پھر ہم وہ لکھنے لگے جو مرد لکھتے ہیں میں نے کسی کوئی مرد جو بھی میں نے لکھا محبت گرچے برطر اس خدا نہیں مگر کوئی بھی لفظ اس سے بڑا نہیں یہ کون عورت مرد ہے یہ تو ایک فلسفی ہے یہ تو ایک اتنی سچائی ہے جو بھی لکھ سکتا ہے تو اس لئے عورت مرد نہیں رہے جب سبجکٹ تبدیل ہو گئے پھر پوری زندگی شائری میں دھڑکنے لگی مسائل زندگی میں آگئے تو پھر عورت مرد تھوڑی رہے پھر رائٹر آگیا چاہے وہ اب عورت ہے ہاں یہ میں ضرور کہوں گی یہ جو سنفی جذبات ہے مثلا ممتہ ہے وہ میں لکھا اور باپ کی جو جو اپنی پرابلمس ہیں جو کچھ بھی اس کے اولاد کے لئے وہ لکھے گا یہ تو الگ ہو سکتا ہے لیکن جو فاقی جو سچائیاں ہیں وہ تو مرد عورت اب صرف رہ جاتا ہے یہی سلسلہ کہ آپ کی کتنی تعلیم ہے آپ نے کتنا پڑا ہے آپ کتنے سنجیدہ ہو آپ کتنی جان مار رہے ہو اچھا ایک سوال جو میرے ذہن آپ کی کیٹیگرائیزیشن ہوتی ایک سوال میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے ابھی آپ نے کہا کہ ماں کی جو کیفیت ہے اور وہ ہے وہ عورت لکھ سکتی ہے آج کل کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کو شائری لکھے دے رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا یہ بھی میں آپ کو تمہیں بتاؤں یہ سارے پارٹ آف گیم ہیں یہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں لیکن وہ کسی عورت کے جذبات کیسے لکھ سکتی ہے مجھے لکھنے کے اوپر بلکل کمنٹ تو مجھے جو بھی کاؤ میں تو میں بھی لکھ کے دے دوں گی لیکن وہ سچ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی سچ نہیں اگر میں کسی سے لکھواؤں گی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتی ہے بلکل تیہ ہے جو جینین بندہ ہے جو اپنا خون جلا رہا ہے خدا کیا فیصلے غلط نہیں ہو سکتے وہ مجھے وہی دے گا جو میں نے جو بویا ہے اگر میں کسی سے لکھوارے ہوں گی تھوڑی دن میں عشق کر سکتی ہوں تھوڑی دن میرے دو چار کتابیں آ جائیں گی مجھے لیکن وہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے میں نے تم سے کہا کہ اگر میں اپنا تجربہ لکھوں گی وہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا تم مجھے بتاؤ گی اور میں لکھوں گی لہٰذا جگہ دوسرا لکھ کے دے رہا ہے میں تو صرف پڑھ رہی ہوں نا وہ والی بات آ ہی نہیں سکتی ہے اتنا جو طویل سفر ہے اور جب اس طرح کی آپ باتیں سنتی ہیں اب تو یہ سب جونئرز ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اتنی سینئر ہیں تو یہ سب جب آپ کے کان میں پڑھتی ہیں کہ بھائی فلاں اس سے لکھوا رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو کیسا لگتا ہے نہیں مجھے کیسا بھی نہیں لگتا مجھے بہت پیار آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ دیکھو ایک پسند کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا اس میں لڑکا لڑکی سب شامل ہیں اسے لڑکیاں ہی نہیں لکھواتے ہیں یہ بھول جائے آپ ایک تو اس میں بھی دو باتیں ہیں ایک تو لڑکا لڑکیاں شامل ہیں وہ سب لکھواتے ہیں دوسرے کچھ مستاد حضرات کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے ڈنگے مارنے کا جھوٹ بولنے کا ایسا بلکل سب سچ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہم لکھ کے دے رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اچھا دوسرے چیز یہ ہوتا ہے اب میں کہتی ہوں کلاشنکوف اٹھانے سے غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ شائریہ کی طرف آ رہے ہیں اچھا جب ہمیں نہیں آتا کچھ یا بچے کو جب آپ چلنا سکھاتے ہو آپ انگلی پکڑتے ہو پھر وہ چلتا ہے کبھی دور گر جاتا ہے پھر وہ آپ کے انگلی نہیں ہوتی تو پھر وہ آہستہ آہستہ خود کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے شروع میں نہیں آتا میرے خاندان میں دور دور تک کوئی شاعر نہیں تھا مجھے اروز کا پتا نہیں تھا لیکن وہ تھوڑی سے تو تک بندی ہو گئی تھوڑی سے تو میرا اپٹیٹیوٹ میں ہو گیا لیکن جب میں آئی صحیح لائن کے اندر تو مجھے وہ فن سکھنا پڑا روز وہ اوزان وہ مجھے سکھنے لازم ہو گئے جس طریقے سے ہر جیس کا پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تو یہ ایک پروٹوکول میں ہی سکھنا پڑا تو اسی طریقے سے جن کو نہیں آتا وہ ان لوگ کے پاس جاتے ہیں جنہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کبھی لگوا بھی لیتے ہیں انہیں میں سے کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پھر آ جاتے ہیں لائن کے اندر تو یہ سارے پارٹوکول ہیں بشرت ہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ خراب نہ کی جائے تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی کہہ رہا کہ میں لکھے دے رہا ہوں تو وہ دیرہ ہوگا مرد حضرات بھی بہت بہت ہم نے دیکھے کوئی سب نے لکھے دیتے ہر کسی کو ایک ذرا سی بتا دیا کہ اچھا یہ چیز ٹھیک ہے ہمیں تو پوری غزل لکھے دیئے میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ شائرہ بچاری پڑھ رہی ہے اور پیچھے سے آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں ہم نے لکھے دیا تھا اب یہ گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کو ہم روکنا نہیں چاہتے تھے لیکن ایک مختصر سا وقفہ ملتے ہیں وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ ممتاز شائرہ ریحانہ رویر صاحبہ موجود ہے ریحانہ صاحبہ اب میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے آپ کی کتابوں کے بارے میں کہ پہلی کتاب آپ کی کب شائع ہوئی اور اس کے بعد ٹو تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن میں میری کتاب پہلی شائع ہوئی ہے جو کہ میں سعودی عرب سے پوری تیار کر کے لائی تھی کیونکہ میں یہاں ٹو تھاؤزن میں شفٹ ہوئی ہوں یعنی تقریباً چوبیس سال کے بعد جانے کے پہلی کتاب ہیں اب تک آ چکی ہیں اب میری پانچ کتاب ہیں ماشاءاللہ سے پہلی کتاب جو تھی اس کا نام ہے عشقزاد لوگ پوچھتے تھے کہ عشقزاد کیا چیز ہے زاد تو سنا ہم نے تے پر یہ دال کیا ہے تو میں ان کو سمپلی کہتی تھی جیسے ماموزاد جیسے پوپیزاد بہت پلی جیسے بھی عشقزاد یہ میرا تھیسس ہے کیونکہ میری پہلی کتاب میں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اس کے بعد دوسری کتاب آئی اور میں تنہا بہت اس کے بعد تیسری کتاب آئی تم میری کمزوری ہو اور چوتھی کتاب یہ دنیا گزار دی گئی ایک میری نظموں کی کتاب ہے ماشاءاللہ ساری بہت خوبصورت بس ابھی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ لکھ جاؤں کچھ طرح ٹائم آویل کرلوں ایک قلیات بھی لیاؤں اب ہم چاہیں گی کہ آپ جاتے جاتے ہمیں ایک اور کلام شکوا کیا نہ کوئی بات یہ میری بہت خاص غزل ہے جو میں جان بھائی کو ٹریبیٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کا ایک ہے کہ عمر گزار دی گئی لیکن میں نے اس کے اوپر جب لکھنا شروع کیا تو میری بہر تبدیل ہو گئی تو پھر میں نے ٹریبیٹ تو ان کو ہی رکھا لیکن عمر کی جگہ میں نے دنیا لکھ دیا کیونکہ وہ میری بہر میں یہ آ رہا تھا تو یہی میں چند چیر سنانا چاہوں گی کہ شکوا کیا نہ کوئی بات دنیا گزار دی گئی شکوا کیا نہ کوئی بات دنیا گزار دی گئی یعنی کے خامشی کے ساتھ دنیا گزار دی گئی بہت خوب یعنی کے خامشی کے ساتھ دنیا گزار دی گئی اور کیا کچھ نہ دسترس میں تھا پھر بھی کسی کے ہجر میں کیا کہنے کیا کچھ نہ دسترس میں تھا پھر بھی کسی کے ہجر میں بس یہ ہوا کہ خالی ہاتھ دنیا گزار دی گئی پھر یہ ہوا کہ خالی ہاتھ دنیا گزار دی گئی اور جس رات تم چلے گئے وہ رات پھر نہیں گئی جس رات تم چلے گئے وہ رات پھر نہیں گئی گزرینہ عمر بھر وہ رات دنیا گزار دی گئی گزرین عمر بھر وہ رات دنیا گزار دی گئی اور جیسے کہ میں عورت ہوں اور میرا سبجکٹ عورت ہی ہے تو آپ یہ شیر اسی تناظروں میں نے لکھا کہ قسمت گمان خوف ڈر اندیشہائے دربدر جب پیدا ہوتی لڑکی تو کیسی قسمت ہو اللہ کر اچھی ہو بری ہو یہ سارے اور آخر میں صرف تین لفظ اور اس کے بعد دربدر تو یہ میں پورا ایک یہ بڑے خون تھکنے والے مرے لی ہوتے ہیں کہ مجھے یہ لکھنا ہے میں کیسے پورے لفظ لاؤں کہ اس کا ابلاغ ہو جائے تو قسمت گمان خوف ڈر اندیشہائے دربدر من جملہ تحفظات دنیا گزار دی جملہ تحفظات دنیا گزار دی گئی اور وہ ہجرت جو میرے پرکھوں نے کی کہ پچھلی وراثتوں کے ہم قرضے چکا نہ پائے تو پچھلی وراثتوں کے ہم قرضے چکا نہ پائے تو جبرن برائے واجبات دنیا گزار دی گئی بہت خوب چبرن برائے اور آخری شعر ہے اس کا کہ راضی نہیں تھا جس کے ساتھ ایک پل گزارنے کو دل روحی مگر اسی کے ساتھ دنیا گزار دی گئی شکوا کیا نہ کوئی بات دنیا گزار دی گئی اور تمہارے دو شیر جو آپ نے فرمائش کی تھی کہ آجا کے وحشتوں کا تلہ تم گزرنا جائے گہرے سمندروں میں یہ دریہ اترنا جائے کیا بات میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے کیا بات میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے اصل عورت آخر میں نکل گئے بہت میں عورت ہونے سے تو کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے اور میں نے جتنی بھی اتجاز شاعری کی ہے وہ ساری مرد کو سپر مان کے کی ہے کیونکہ اس کو خدا نے ہمارے لئے اوپر ہم سے ہمیں نازک سن سے نازک بنایا اس نے سن پر قوی بنایا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لیکن کیونکہ وہ ہی ہمارے سارے فیصلے کر سکتے تو میری ساری اتجاز شاعری بلکل اس دائرے میں ہے تہذیب کے دائرے میں علیکہ میں نے بہت کچھ لکھا لیکن سب تہذیب کی اسی دائرے کے اندر ہے اس سے باہر نہیں میں نے بالکل قدم نکالا ہے کیونکہ یہی رستہ ہے جو میں نے سارے میں نے بہت میں نے شاید دنیا کا کوئی موضوع چھوڑا ہوگا چونکہ میں نے اچھا یہ جو میں نے لکھا کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھرنا چاہتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا یہ ایک بند گلی ہے تو افشاں اور بیٹے میں نے وہ بند گلی لکھی تھی جس میں میں اپنے ہوش آنے سے کھڑی ہوں اپنے وطن کی وہ بند گلی لکھی ہے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اچھا یہ شیر کو جمالیات میں اتنا زیادہ خوبصورت نکل گیا کہ اس کو لوگوں نے اور ہی مطلب اور ایک میں کیونکہ خاتون تھی اس میں چارچاند لگ گئے تو وہ ایک بہت چلا گیا لیکن ابھی پچھلے دنوں بستر اللہ نے کولم لکھا اس میں اس نے میرے شیر لکھا تو میں نے اس بند گلی کو لکھا ہے جس کے پر ہمارا کوئی بس نہیں بہت خوبصورت گفتگو اور اس وقت بہت تکلیف کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہی ہمیشہ میں میٹرو پہ بہت دفاع آئی اور میں پسند دیدہ شائرہ ہوں میٹرو کی یہ بھی میرا فقر ہے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا اور اس کی چارچاند لگانے کا بہت خوبصورت گفتگو آپ سے جاری ہے بہت یادگار پروگرام رہا مجھے افشا شعور کو اجازت دیجے اور نمران سر کو ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ